داونگرے کے رودرنکنٹے گاؤں میں ایک تنصیب کے پروگرام میں کرناٹک کے وزیر اعلی صدرامیہ کے بیٹے یتندرہ صدرامیہ نے بھارتی اجنتا پارٹی کے ہندوستان کو ایک ہندو راشتر میں تبدیل کرنے کے ارادوں پر خطرے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے یتندرہ صدرامیہ نے کھلے الفاظ میں کہا کہ ہندوستان کا آئین سیکولارزم کے بنیادی اصولوں پر زور دیتا ہے اور مذہبی اصولوں پر چلنے والی خوم اس کی ترفی میں رکاوٹ بن جائے گی یتندرہ صدرامیہ نے عالمی منظرنامے پر اپنے خیالات کا اصحار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان جیسے پڑوسی ممالک بھی مذہب کی بنیاد پر ہی خائم ہوئے تھے اور آج ان ملکوں کا حال سب کے سامنے ہیں یتندرہ نے خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس جیسی تنظیموں کے بارے میں تشویش کا اصحار کیا جو ہندوستان کے سیکولر تانے بانے کے لیے ایک خطرہ ہیں یتندرہ صدرامیہ کے پیغام کا بنیادی مرکز ہندوستان کو ایک ہندو راشنوں میں تبدیل کرنے کے کسی بھی کوشش کے خلاف تھا جس میں آئین کے سیکولر اصولوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ مذہب کی بنیاد پر ملک کی ترخی ناممکن ہے مذہبی شناکت اور سیکولر نظریات کے درمیان نازل توازن کو برخرار رکھتے ہوئے ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے کو تشکیل دیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی